بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ولی عباس اور آپ دیکھ رہے میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل یونی ورسل لینڈسکیپنگ پاکستان ہمارا رابطہ نمبر 03004246125 اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ڈیٹیل سے بتاؤں گا کافی دوست کہتے ہیں کہ لینڈسکیپنگ اس طرح سے کرتے ہیں یہ کلون اس کا جس لیول خراب تھا سب سے پہلے ہم نے جہاں پہ کیاری منانی تھی اس جگہ پہ ہم نے ساری ڈیزائنی کر کے ہم نے گاس نیچے سے نکال دیا اس کے بعد ہم نے اس پہ مٹی ساری ڈالی اور یہ جو آپ کو نظر ریڈیو آ رہی ہے اس میں ہم نے سٹیل پٹی لگا کہ ساری ڈیزائنی کر کے چیفز ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم اوپر ہی کر ڈیزائنی کرتے ہیں تو نیچے سے گاس نکل آنا تھا اور سارا کچھ خراب ہو جانا تھا یہ ماشاءاللہ سے ہمارا کورنر تیار ہو گیا آپ یہ چیفز ڈالی اس پیبلس میں لگنے والے باقی ہیں یہ کورنر منایا ہے یہ بھی ہم نے سیم اسی طرح سے کیا کہ پہلے ہم نے نیچے سے نشان لگا کہ گاس نکال دیا اس ایرئے سے پھر ہم نے مٹی ساری ڈالی ہے مٹی ڈالنے کے بعد ہم نے سٹیل پٹی لگائی ہے سٹیل پٹی لگانے کے بعد ہم نے پیبلس لگائے ہیں اور پیبلس لگانے کے بعد ہم نے پلانٹس لگائے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں 2022 کا لیٹس کورنر کا سٹائل ہے جو ہم نے بنایا اس سے پہلے اپنے نیٹ پہ دیکھا ہوگا اور یہ ماشاءاللہ سے کورنر دیکھیں کیونکہ پلانٹس کو اسی طرح سے اجسٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اور نیچے بھی گاس تھا اور کچھ ہم نے اوپر دور دور کے گاس لگایا کیونکہ کارپٹ بچھاتے تو فائدہ نہیں تھا پیسے فیسٹ کرنے والی بات تھی تو اس لئے ایک مہینے کے بعد ایک مہینے کے بعد بلکل کارپٹ من جائے گا یہ کورنر بڑا زبردست من گیا ہے اور یہ دیکھیں اس میں آپ فلاور بھی لگا سکتے بیچ میں پیبلس بھی نظر آ رہے ہیں اور یہ دوسرا کورنر ہے اس میں ایک پانی کا ٹینک تھا اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کلوز کر کے یہ جو آپ کو گرین گاس نظر آ رہا ہے اس کے نیچے ایک ٹینک ہے دوسری اوپر آرٹیفیشل گراس رکھیں آکے پیبلس لگا کے ڈیفرنٹ ٹائپ پلانٹس لگا دی ہیں کہ چھپ جائے اور اچھا بھی لگے باقی جو پلانٹس لگے تھے ہم نے انہی کو اجسٹ کیا ہے اسی حساب سے ہم نے ڈیزائننگ کی ہے تو یہ کافی مشکل ہوتا ہے تو تو